سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رویندر سینگ بڑا ہی اتحاسک فیصلہ کیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا جمہو مونسپل کورپریشن نے سب ہی لوگ اس سے پریشان تھے لیکن سوال یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گنٹی باندے گا کون کیونکہ ریلیجیس میٹر تھا مندر، مزد، گردوارہ صاحب اور بھی کافی چیزوں پہ یہاں پہ انسیسری لورڈ سپیکر یوز ہوتے تھے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریشانی تھی جو بیمار ہیں ان کو پریشانی تھی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا بھارت جو ہے وہ آستھاؤں کا دیش ہے یہاں پر اس طرح کے فیصلے لینے آسان نہیں ہوتے لیکن جنتہ کے ہیت میں یہ فیصلہ بہت ضروری تھا اس کا مزیوس ہو رہا تھا اور یہ بڑا فیصلہ کیا ہے آج جمہو مونسپل کورپریشن نے اب آپ کو دس سے چھے رات کو دس سے صبح چھے بجے کے بیچ آپ لورڈ سپیکر نہیں بجا سکتے اور اگر آپ کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کے لیے خاص پرمیشن آپ کو لینی پڑے گی میرے ساتھ ہیں جمہو کے میئر چندر مہن گپتہ صاحب بڑا ہی شاندار فیصلہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا کیونکہ اس سے لورڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے بارت آستھاؤں کا دیش ہے یہاں انسان کی نہیں آستھاؤں کو زیادہ مانا جاتا ہے اور اس طرح کے فیصلے لینے مشکل تھے چندر مہن جی بڑا ہی اچھا فیصلہ لیا جنتہ کے ہت میں لیا کچھ پریشانی آئی اس میں کچھ پریشر تھا کچھ بیوروکریٹس نے کچھ ایڈمیسٹریشن نے کہا جناب کیا کرنے جا رہے ہو دکت ہو جائے گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ایک آدھ فون تو آتا ہی ہے پر ہم نے ہمارے مانی پارشد بار نمبر تین سے نوتم شرمہ جی نے یہ پرستاؤ لایا کورپریشن میں اور اس کے اوپر ہم نے ساری ڈسکشن کی جو جو اس میں ہم کر سکتے تھے جب پارشد آیا پرستاؤ آیا تو کچھ ہمارے آنریبل کورپیٹروں نے اس کا بھی روز بھی کیا جو دوسری پارٹی کے تھے لیکن ہمارے پاس فل مجاہتی تھی جہاں پہ ہاؤس کے اندر ہم نے اس کو پڑا ڈسکشن کیا ڈسکشن ہوئی ہمارے کورپیٹروں کی تو ہم نے سب سمتی سے اس کو پاس کر دیا پر یہ کوئی نیا قانون نہیں ہم نے بنائے ہم نیا لا نہیں بنانے جا رہے ہیں ہم جو قانون بنے ہوئے ہیں جو ہماری سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کو implementation کیسے کریں بار بار پولوشن بورڈ جو چیرمن تھے آج کل کمیٹی وہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ اس کے اوپر کام کرے اس کے وہ خود کوئی کر کے راجی نہیں ہے جیسے آپ نے جو ورڈ یوز کیے ہیں بلی کے گھر میں گھنٹی کونٹ ڈالے تو ہمارے پارشن نے لائے تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنے کے بعد ہم نے نیا کچھ نہیں کرنا جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کو implementation کروانا ہے دوسرا جو دس سے چھے آلڑی سرکار کا فیصلہ ہے اس کو implementation کروانا ہے اور جو پولوشن بورڈ کا جو نائز پولوشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کوئی بھی سپیکر لگے اس کے ساتھ میں جو ساؤنڈ لیمٹر ہیں وہ لگتے ہیں لیکن یہاں کسی شہر میں کسی بھی سپیکر کے ساتھ وہ نہیں لگے وہ ہیں اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے آپ کے مادم سے بھی میں جو ہمارے دکان دار بھائی ہیں جو اس چیز کا کام کرتے ہیں سپیکرز کا ساؤنڈ کا ان کو بھی اگاہ کرنا چاہتا ہوں آپ کوئی بھی بل بینہ لیمٹر کے جو ہوتی ہے ساؤنڈ پولوشن اس کے بینہ نہ کٹے اور تاکہ اگر کسی کے پاس بل ہوگا کوئی سپیکر لے کے جا رہا ہوگا اس کے ساتھ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسٹرومنٹ ساؤنڈ لگے گا تاکہ لوگوں کو پرشانی نہ ہو بیسے بھی انہیں دھرموں میں بھی میرا ہر جگہ آنا جانا ہوتا ہے مندر مرسل گردوارا چرچ کوئی ایسی جگہ نہیں جا ہم میں نہیں جاتا ہوں بہت سی جگہ اگر چرچ کے اندر جاؤ تو مجھے سپیکر بار لگے ہوئے نہیں ملتے ہیں گردواروں میں جاتا ہوں تو مجھے سپیکر بار لگے ہوئے نہیں ملتے ہیں اندری یہاں جو پارٹ ہو رہا تھا وہ اس کی آواز اندر حال میں ہوتی ہے کئی مندروں میں ہمارے سپیکر ہیں جو آرتی کے ٹیم جا کبھی لگتے ہیں لیکن ان سے بھی ہمارے لیے سب برابر ہیں ہم جو بھی کوئی لا قانونہ اس کو کرتے ہیں کچھ ایک عوازت گاؤں میں ہیں وہ لگے ہوئے بڑے بڑے سپیکر ان سے بھی ہم اپیل کریں گے اور مجھے آشا ہے کہ ہم جمہو واسی جو ہیں اور جو جمہو کے لوگ ہیں پچھلے کئی صدیوں سے ہم بہت چارے سے رہتے آ رہے ہیں ہندو مسلم سیکھ اسائی پچھلے بتی تیتی سال سے ملٹنسی ہے کشمیر کے اندر جتنے لوگ وہاں سے مائکنٹ ہو کے جمہو آئے اور جمہو نے سنبھالا جتنے لوگ زوری پون سے مائکنٹ ہوئے جوڑا بزروہ سے ہوئے جہاں دیش کی انہیں کونوں سے لوگ آتے ہیں جمہو ایک ایسا شہر ہے جمہو کے لوگ ایک ایسے لوگ ہیں کہ سب کو آسلے دیتے ہیں چنر مہون جی آپ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کی باریکی کیا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا بتا دیں گے دس سے چھے آپ نے بتایا اس کے بعد کیا ہوگا کیا کیسے اس کو انکلیمنٹ کیا جائے پوری کوشش کریں گے یہی تھا کہ کوئی سسٹم نہیں تھا جس کو من کرتا تھا وہ اپنا اب دس سے چھے جو رات کو دس سے صبح چھے وجہ تک نہیں بجائے گا یہ تو ہے لیکن پرمیشن کسی اس کے لیے نہیں ہے کسی کے پاس مجھے نہیں لگتا کسی نے پرمیشن لی ہوگی سارے ایسے لگے ہیں اور جو ساؤنڈ لیمٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے تاکہ محلہ واسی جہاں کوئی عواضد گاہ ہے جو بیمار لوگ ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں پڑھنے والے ہیں جمعوں میں آج بہت بڑا کمپیٹشن ہے ایک سمئے تھا جمعوں کے بچے کہیں فال نہیں کرتے تھے آج ہمارے بچے آل انڈیا لیبل پہ آئیے سوچا سب کو ہمارے بچے کالیفائی کر رہے ہیں اور بہت آگے نکل رہے ہیں اس لیے بچوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے پیرنٹس کے لیے سینیس کے لیے جو ہمارے بیوار ہیں ان کے لیے ہمارا جی چندر مونجی ایک سوال ہو رہا ہے دس سے چھے تو یہ بجے گا نہیں اس میں پرمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن پرمیشن لینے کس کو ہے جس کو کوئی ایسے دس سے چھے کے بات بجانا ہے جو میں بتاتا ہوں جیسے ہمارے کوئی بڑے بڑے پارٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں ہمیں پہلے پرمیشن لینے پڑتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے مونسپل کارپیشن سے بھی لیتے ہیں ڈی سی سے بھی ساری این او سی آتی ہیں پھر پرمیشن ملتی ہے اگر ہم نے کوئی دن کے ٹائم این اونسمنٹ کرنی ہوتی ہے گاڑی نکالنی ہوتی ہے اس کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے دس سے چھے کے بعد جو وقت بچتا ہے راج کو دس سے صبح چھے بجے کے بعد ریلیجیس پلیس پر بھی پرمیشن لینی پڑے گی ہر چیز کے لیے تو اگر کسی نے پرمیشن لی ہے جا نہیں لی ہے وہ بجا رہا ہے تو کیا اس کو پرمیشن اپنے گیٹ پہ لگانی پڑے گی ریلیجیس پلیس کے پرمیشن اگر پوچھنے کے لیے کوئی پولیس بہاگ جا کوئی آئے گا اس کو دکھانی پڑے گی جس طرح میں ادھارم دے رہا تھا کہ ہمارے گھر میں پارٹیز ہوتی ہے سپوز کرو کارٹیل پارٹی ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں ہی مینیز کرتے ہیں اور ایک سائز جبارٹمنٹ سے ہمیں اس کے لیے پرمیشن پرمیشن لینا پڑتا ہے تب ہم جا کے وہ پارٹی کر سکتے ہیں ایسے تو الیگلی وہ پارٹی ہی مانے جائے گی اسی طرح اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے چاہے وہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہوگی چاہے پولیوشن بورڈ کے کچھ اور نامز ہوں گے چاہے سرکار کی طرف سے جو دس سے چھے ہے وہ ہوگا مجھے آشا ہے کہ ہم بڑے جمہو باسی لوگ جو ہیں بڑے اچھے ہیں بات کو سمیتے ہیں اور بہت جلد اس کے اوپر امپلیمنٹ خود کریں گے آپ نے کہا کہ یہ تو قانون پہلے سی تھا لیکن امپلیمنٹ نہیں تھا یہاں پہ تو آج کیوں ضرورت پڑی جمہو منسپل کورپریشن کے ہاؤس کو اس کو ڈسکس کرنے کی اس کو پاس کرنے کی پہلے سے قانون تھا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں تھا گلتی کس کی تھی پھر یہ شاستن کی گلتی مان لو اور آج ہمارا دھائیتو ہے جمہو شہر کے اندرہ 75 کورپریٹر ہیں لوگوں نے چنکے ہمیں بھیجا ہوا ہے اور ہمارا دھائیتو ہے کہ ہمارا شہر باسی کو کوئی بھی تکلیف اس کو کسی بھی قسم کی ہو یہ بھی سوشتہ کی طرف ایک ہمارا قدم ہے آدمی پردھان منطری جو سوشتہ کے لیے ایک بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف صفائی ساڑک صاحب کرنی دے ہے وہی سوشتہ ہے ہر کام میں سوشتہ ہے اس میں جو ہمارے کوئی ایسے لوگ ہیں بزرگ ہیں سینئے ان کو اگر ہم آرام دے پائیں گے وہ بھی سمجھو ان کے ہم سوشتہ کی اور چل رہے ہیں مجھے آشا ہے یہ اس سے کیا ہوا کہ ایک ہر ہر ورک تک میسیج چلا گیا ہے آپ کے مادم سے پرنٹ میڈیا کے مادم سے ہر جگہ آج یہ میسیج گھونج رہا ہے جنرمون جی جو آپ نے آج پاس کیا اس کا مزاق تو نہیں بن کے رہ جائے گا کیونکہ ہم نے کوویڈ میں دیکھا کہ ایک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایک گائیڈ لین آتی ہے کہ آٹھ بجے نائٹ کرف ہوا ہے اور دوسرے آوڈر میں آتا ہے کہ دس بجے تک وائن شاپ اور ریسٹورنٹ کھولے جا سکتے ہیں تو وہ کچھ سے ان کا تعلیل تھا نہیں تو یہ آوڈر ایمپلیمنٹ ہوگا کروائیں گے کروائیں گے اور لوگوں کو مل کر کروائیں گے اور آپ اس میں بیٹھیں گے اور مین یہی ہے جو ہم نے نائز جو جو وہ لیمٹرز ہیں وہ لگوانے ہیں تاکہ اندر مسل گردوارہ کے اندر ہمارے پارڈ شارڈ وغیرہ وادت بھی چلتی رہے اور لوگوں کو ملے میں کوئی تقلیف ہی نہ ہو اس کے اوپر ہم نے جا کے اس کام کو کرونا ہے یہ تو بڑا سرحانی قدم تھا آپ کا جو آج آپ نے یہ فیصلہ لیا اس میں یہ سرحانی تھا اس کے بعد ایک سوال ہو رہا ہے آپ ہی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جمہو طبی میں آئے دن خودکشی ہوتی ہے ایک منٹ لگتا ہے اس پہ چڑے چلانگ ہماری کھیل ختم جا آپ آئی جو جاتے ہیں یا پھر زندگی بوجھ بن جاتی ہے یا پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے کچھ قدم اٹھانے جا رہی ہے جمہو مونسیبل کالپریشن کیا طبی کے جو پول ہیں ان پہ کچھ بیری کیٹس کچھ جنگلے وغیرہ لگائے جائیں گے آج بھی اس کا پرساؤ پاس ہو گا پہلے بھی پاس ہوا تھا لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس پول کی سٹینٹھن دیکھنی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا میں نے کہا آپ اگر چاروں پول کو لائٹنگ کر رہے ہیں آپ اگر تو یہ اگر این او سی لے کے لائٹنگ کر رہے ہیں تو این او سی لے کے اس کو بھی کریے کوئی نہ کوئی فارمولا لگائیے جالہ لگائیے کوئی لگائیے تاکہ ہمارے بچے بچے بچ سکیں بڑا ہی اچھا فیصلہ کیونکہ کچھ چنے ہوئے کچھ نمبر ہوں گے جن کو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن ایک انٹیلیکچول کو جو دل میں آستہ رکھتا ہے دماغ رکھتا ہے سوچتا ہے اپنے بچوں کا بویشے چاہتا ہے اپنے بزرگ کی صحت چاہتا ہے اس کے لئے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا آستہ دل میں ہوتی ہے آتما میں ہوتی ہے اس کو لوگوں میں ڈنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مجھے لگتا ہے یہ ہمارا سماج سمجھتا ہے ہمارا سماج پڑھ لکھ چکا ہے ایجوکیٹڈ ہے یہ سمجھتا ہے اور چندر مہون گپتہ صاحب کی قیادت میں آج جمہو مونسپل کورپریشن کے ہاؤس میں ایک احتیاسک فیصلہ لیا گیا جو پورے ریسٹ آف انڈیا میں تو امپلیمنٹ تھا لیکن جمہو کشمیر میں نہیں تھا ہم امید کرتے ہیں جو لاپروائیاں پہلے ہوئی ہیں اس فیصلے کو لے کر اب نہیں ہوں گی شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے